یوسیٰہ اس کا اٹھارہ باب آہ پروں کے پھڑ پڑانے کی سرزمین جو کوش کی ندیوں کے پار ہے جو دریا کی راہ سے بروئی کی کشتیوں میں سطح آب پر ایلچی بھیجتی ہے آئے تیز رفتار ایلچیو اس قوم کے پاس جاؤ جو زور آور اور خوبصورت ہے اس قوم کے پاس جو ابتدا سے اب تک محیب ہے ایسی قوم جو زبردست اور فتحیاب ہے جس کی زمین ندیوں سے منقسم ہے آئے جہان کے تمام بشندوں اور آئے زمین کے رہنے والوں جب پہاڑوں پر جھنڈا کھڑا کیا جائے تو دیکھو اور جب نرسنگا پھونکا جائے تو سنو کیونکہ خداون نے مجھ سے یوں فرمایا ہے کہ میں اپنے مسکن میں تابش آفتاب کی ماند اور موسم درو کی گرمی میں شبنم کے بادل کی طرح سکون کے ساتھ نظر کروں گا کیونکہ فصل سے پیش تر جب کلی کھل چکے اور پھول کی جگہ انگوٹ پکنے پر ہوں تو وہ تہنیوں کو ہنسوے سے کار ڈالے گا اور پھیلی ہوئی شاکھوں کو چھانٹ دے گا اور وہ پہاڑ کے شکاری پرندوں اور میدان کے درندوں کے لیے پڑی رہیں گی اور شکاری پرندے گرمی کے موسم میں ان پر بیٹھیں گے اور زمین کے سب درندے جارے کے موسم میں ان پر لیٹیں گے اس وقت رب الفاج کے حضور اس قوم کی طرف سے جو زوراور اور خوبصورت ہیں اس گروہ کی طرف سے جو ابتدا سے آج تک محیب ہے اس قوم سے جو زبردست اور زفریاب ہے جس کی زمین ندیوں سے منقسم ہے ایک حدیہ رب الفاج کے نام کے مکان پر جو کوہ سیون سے پہنچایا جائے گا